ہلو سو آج ہمارا پولینڈ میں لاسٹ اے ہے سیکنڈ لاسٹ اے کال ہماری فلائٹ ہے ہم دونوں ہاتھ ساتھ میں باہر جا رہے ہیں علی نے کچھ سمان وغیرہ لینا ہے تو آج کا پرادر میں دکھاتی ہوں آپ کو سب سے پہلے ہم لکھتی کہ ایک شاپ میں وہاں پہ ہم نے شاپنگ کی تھوڑی سی ساتھ میں وہاں پہ علی نے جیکٹ لی میں نے جو فروگ دیکھا تھا لاسٹ اے میں نے وہ لیا اس کے بعد ہی سامنے وال پہ سپری پینٹس کر رہے تھے لوگ نا جیسے فری میں آکے آپ ٹرائے کریں وہ کچھ بھی لکھیں اب آپ کا ویڈیو شوٹ کر رہے تھے یہاں پہ ایک کیمرمن تھا یہ کسی مطلب کسی برینڈ وغیرہ نے کچھ لگایا تھا جیسے سپری پینٹس کا کوئی ایڈ چل رہا تھا تو اس میں سینٹرل سٹی کے بالکل سامنے انہوں نے یہ وال بنائی اور اس پہ کافی سارے لوگ سپری پینٹس کر رہے تھے کافی سارے بچے تھے جو پینٹنگز کر رہے تھے یہاں پہ دیکھیں یہ لیڈی بھی پینٹنگز کر رہے تھے کچھ اپنا نام لکھ رہے تھے کچھ لوگوں نے ایڈریس لکھے اپنے کچھ لوگوں نے ہارٹس بنائے کچھ لوگوں نے لکھا سب نے کیا خیر ہم نے بھی تھوڑی سی تفری لگائی اس کے بعد ہم لوگ یہ باہر بلڈنگز دیکھ رہے ہیں خیر بس لینے کے بعد ہم لوگ مجھے علی کو پلانڈوم دکھانا تھا جو میں خود آلیڈی جا چکی ہوں دیکھ چکی ہوں پورا ویلوگ بنا چکی ہوں آج میں علی کو لے کر آئی ہوں یہاں پہ علی کو آفیس سے بھی ٹائم ملا ہے فری ہو کر تو پھر میں نے سوچا خیر پلانڈوم کے بعد ہم یہاں پر آئے یہاں بہت سارے نٹس پڑے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں ان کو یس والنٹ کا درک تھا خیر اس کے بعد یہ مشروع تھے یہاں پہ بڑے پیارے پیارے روز تھے بہت خوبصورت فلارس تھے اور یہ روڈ پہ بڑے پیارے لگ رہے تھے نا یہ پورا پولینڈ یہ وہ پورا سٹی ہے جو نیا بنائے خیر یہاں سے پھول توڑنے کے بعد علی نے مجھے پھول لاکے دیا وہ بھر بالوے لگا لیا اسی وقت علی نے مجھے کہا بھر بالوے لگا لو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھر لگا لیتی ہوں خیر اس کے بعد ہم لوگ نے بریج دیکھنا تھا تھوڑی سی واک کی اور اس کے بعد پھر سامنے یہ پورا ریسٹورنٹس تھے سی سائٹ تھی پھر بھوک لگ رہی تھی ہم نے اپنے بسکٹس نکالے اور اس کے بعد یہ پوری بلڈنگ تھی بہت خوبصورت نیوزیم تھا یہاں پہ سامنے اور سامنے پورا ریور تھا وہ سامنے سٹیڈیم ہے اس کے بعد برابر میں بریج ہے یہ پورا وکنگ ٹریک تھا سائیکلنگ ٹریک تھا اس کے بعد اسی ٹریک کے اوپر کافی سارے ریسٹورنٹس بنے ہوئے تھے یہ بیٹنے کی جگہ تھی بہت پیاری اور یہ ایک بڑا ہوتیل ہے بطلب بہت بڑا عزار رات میں بڑی لائٹس وائٹس لگی ہوتی ہیں پھر یہاں پہ ایک پائرٹ والی شپ تھی وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی وہ جو خیر پہ وہاں پہ گئی ہم نے وزٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ووکنگ جو روڈ تھا اس پہ ووک کیا یہاں پتہ نہیں گلاس کے شیشے کچھ بنے ہوئے تھے بڑا خوبصورت بنایا بیچ کا یہ ایریہ نا ریور کے آس پاس کا جو ایریہ ہے یہاں پہ آرٹویشل یہ سیمٹ کے بنے ہوئے بڑے بڑے فش تھے یہاں پہ شیڈ والی جگہ تھی پیٹنے کے لیے یہ دسپنز تھے یہاں پہ سٹیرز تھی سامنے والا پورا ہم نے جو بریچ ہے وہ ہم نے ووک کرنی ہے وہ علی نے کہا کہ وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں ووک کرنی شاہی ہے ہوا بھی تھی سردی تھی موسم بڑا اچھا تھا دوپ بھی نکلی ہوئی تھی سورج دیکھیں کتنا دیز نکلا ہوئے خیر اس کے بعد یہ پورا ووکنگ ٹریک تھا یہاں پہ ووک کرنے کے لیے پھر یہ بڑے بڑے پلرز لگائے ہوتے ہیں الیکٹرک یہاں پہ آنا گاڑیوں کا الاؤ نہیں ہے لیکن جب ایمبولنس وغیرہ کو آنا ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ ایک بٹن پریس کرتے ہیں کوٹ ڈال کی نیچے ہو جاتے ہیں تو پھر ایمبولنس وغیرہ پبلک گاڑیاں جائے وہ آ سکتی ہیں خیر اس کے بعد ہم بریج پہ آئے کیا زبرتس ویو تھا یہاں پہ بیٹنی کچھ بڑی پیاری جگہ تھی کافی بڑا ریورت تھا اس کے اوپر یہ بریج تھا یہاں پہ دیکھیں سامنے لائٹس نیچے لگی ہوئی ہیں اور اوپر سٹنگ ایریا پینچز بنی ہوئے بہت خوبصورت ویو تھا پراغا نامیز جگہ کا یہ پورا پولینڈ کا جو ورسو والا سٹی ہے یہ پورا ورڈ وال ٹو میں پورا پولینڈ ختم ہو گیا تھا یہ تو یہ پورا نئی بلڈنگز بنائی ہیں بڑے بڑے سکائیسکرپرز اور یہ سب کچھ تو یہ ساری بلڈنگز نئی بنی ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں خیر منٹیننس بھی لوگ بہت کرتے ہیں اور یہ سامنے سارا نئی ایریا پناوا ہے یہ پوریش بہت پیارا تھا پھر ہم نے بس لی کافی جگہ بہت ٹریول کیا آج ہم نے خیر اس کے بعد بس لے کہ ہم دوسرے سٹاپ پہ آئے پھر وہاں پہ ہم نے دوسری بس کا ویٹ کیا پھر ہم نے گھر کے پاس والے ایریا میں پہنچے جہاں پہ ہم نے اپنا کھانا آرڈر کرنا تھا آج ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا صرف ناشتہ کیا اور دوپیر میں کھانا کھایا تھا اب شام کی بار یہ خیر یہ لاک انٹینہ کے نام سے ایک ریسٹورنٹ ہے اوفیار اس کا پیزا گلوٹن فری اور لیکٹو سری ویگن پیزا بڑا آؤٹ کلاس ہوتا ہے ہم جب پیچھ آتے ہیں لازٹ ٹائم بھی ہم آئے تھے ہم نے یہاں سے لیا تھا اس بار بھی ہم گئے اور ہم نے کھایا یہاں سے یہ علی نے اپنا گلوٹن فری پیزا اور لیکٹو ویگن پیزا جو ہم نے اٹھایا ہم ہمیشہ یہاں سے پھر ہم گھر آئے ہمیشہ یہاں سے لیتے ہیں پھر میں نے بریانی گرم کی اور ساتھ میں بھی پیزا تھا اوفیار آؤٹ کلاس پیزا ہے گھر آکے تھوڑے در ریسٹ کیا اس کے بعد پھر ہم لوگ رات میں نکلے علی نے مووی کی علی نے مووی کے لیے ٹکٹس پک کی تھی یہاں پہ سینما میں مجھے نہیں پتا تھا خیر میں نے بال بال بند کی ہے سرتی بہت تھی مفلر لیا گھر سے نکلے یہ دیکھیں ہمارے گھر کے نیچے بلکل کیفے بہت خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم رستے میں جا رہے تھے راکنگ ڈسٹنس تھا ہمارے ہوتل سے وہاں پہ سینما تک یہاں پہ ایک لڑکی وہ پتہ نہیں کیا جادو دکھا رہی تھی خیر اس کے بعد ہم لوگوں نے روڈ کراس کیا ہے سامنے زلوڈے ٹراؤس اس کے ٹاپ فلور پہ سینما ہے ملٹی کینو کے نام سے بڑا لش اور اس ٹائم پہ ہم جب گئے تو واپسی بھی کسی مووی کا پریمئر شل رہا تھا اتنے بڑے بڑے ایکٹرز آئے ہوئے تھے خیر میں نے ویڈیو نہیں بنائی اس کی کہ میں جلدی میتے ہیں ہم لوگ بہت تک گئے تھے پورا دن ہمارا ایسی نکل جا گھومتے گھومتے خیر اس کے بعد یہ پورا جو ہے وہ وہاں کا سینما ہے کافی سارے سکرینز تھیں یہ صرف اینٹرنس ہے اس کی بہت سالے فلورز بنے ہوئے اس کے اندر نا بہت خوبصورت ہے اس کا یہ روف مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھیں سامنے یہ بند کیاوائے رستہ نا یہاں پہ وہ مووی کا پریمئر تھا پورا لیفٹ سائی پہ پورا بک تھا اور یہاں پہ بڑے بڑے ایکٹرز اور یہاں کے پالش بڑے ایکٹرز تھے وہ سارے آئے پہ تھے یہ اس کا کسی کا شوٹ بھی چل رہا تھا ساتھ پہ خیر اس کے بعد سامنے پاپکورن فرائز برگر کولڈنگ یہ سب چیزیں تھی اس سے اوپر گارڈز تھے پھر آگے سیدھا اسکیلیٹرز تھے اور آپ اپنے روم میں جائیں اور آکے جا کے دیکھیں وہاں پہ ایک اپو گون سم خیر ایک گارڈ ہوتا ہے اوپر پھر بھی یہ ایک نیچے جہاں پہ سٹیج شو ہوتا ہے اس کا جو فرس فلور تھا اس پہ سٹیج شو وغیرہ ہوتے خیر اس کے بعد جو ہے اس سے اوپر ہمارا جو فلور تھا وہ اس سے بھی اوپر تھا اور پھر اس سے بھی اوپر دو تین فلور تھے لیکن ابھی بہت مطلب کم رش ہو گیا تھا کیونکہ بہت لیٹ تھا ہم نے سب سے لاسٹ والا سلٹ بک کیا تھا خیر موی بھی لمبی تھی جوکر ٹو نئی مووی آئی تھی تو مجھے وہ دیکھنی تھی یہ سوفے تھے سٹنگ ایڈیا بناوا تھا چارجنگ پوائنٹس تھے ڈسٹرنس تھے یہاں پہ لوگ اپنے اپنی ٹرن کا ویٹ بھی کر رہے تھے نمبر ایٹ میں ہمارا جو ہے مووی تھی اور ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی مووی سے تقریبا کافی ٹائم پہلے ہم لوگ پہنچ گئے تھے چارجنگ پوائنٹس تو ایڈ چلتے ہیں یہ روز بتائیں بے کہ کون کون سی روز وہ فری ہیں باقی سب بک ہیں اتنا رش نہیں تھا خیر اس کے بعد کافی سارے ایڈ چلے پھر انہوں نے بنا کیا تھا کیا ویڈیو بغیرہ نہیں بنا سکتے ہو تو پھر میں نے کوشش کیا میں آوائیڈ کروں خیر اس کے بعد فورٹی منٹ کی ایڈز کے بعد ہی ہماری سیڈ تھی ہم مزے سے بیٹے ہوئے تھے پاپکن ہم نے گھر سے بنا کر لائے تھے اور پولنگ بھی ہم نے لے کر آئے تھے یہاں سے نہیں لیا خیر مووی ختم ہونے کے بعد مووی اچھی تھی مووی بہت زیادہ تھی اور یہ پورا سیٹنگ ایریہ تھا اس کے بعد پھر ہم لوگ تھک گئے باہر نکلے ہم تقریباً رات کے دو بچ گئے تھے اب میں ہم ایکسٹریم تھک گئے تھے پھر ہم نکھایا گھر کی طرف نکلتے ہیں پھر ہم نکھا تو گئے لائے تھے